اس کے ہوش میں آتے ہی مونہ نے خنجر سنبال کر گراہم کی طرف جبٹنے کی کوشش کی مگر میں نے اسے روک دیا ٹھہر جاؤ مونہ میں نے کہا وہ پھر بے ہوش ہو جائے گا اور تکلیف سے بے نیاز ہو جائے گا جبکہ تم اسے زیادہ زیادہ تکلیف میں مبتلا کرنا چاہتی ہو مونہ نے اس بات میں سر ہلایا آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں جناب مجھے ان کاموں کا تجربہ نہیں ہے نا اس لئے جلد بازی کر رہی تھی گراہم بری طرح کرا رہا تھا اس کی آواز بیٹھ شکی تھی اور اس کے لئے اپنی آنکھیں کھلی رکھنا بھی مشکل ہو رہا تھا میری طرف دیکھو گراہم میں نے بلند آواز سے کہا تم مجھے قتل کرنے آئے تھے نا گراہم نے بدقت تمام آنکھیں کھول کر میری طرف دیکھا شاید میری بات اس کی سمجھ میں نہیں آئی تھی کل تم نے اس کے شہر کو بم سے اڑایا تھا اور آج یہ تمہاری بوٹیاں اڑا رہی ہے ایک صفاق درندے کی زندگی ایک معصوم اور بے بس عورت کے رحم و کرم پر ہے لیکن افسوس کہ تمہارے انجام سے عبرت حاصل کرنے کے لئے یہاں کوئی نہیں ہے کاش میں ان لوگوں کو تمہارا یہ عبرتناک انجام دکھا سکتا جو طاقت کے زام میں خود کو ناقابل شکست سمجھ کر دوسروں پر ظلم ڈانے لگتے ہیں جو لوگ خود کو مقافات عمل سے مبراہ سمجھنے لگتے ہیں جو نہیں جانتے کہ خدا کی لاتھی بے پرواہ ہے میں میں تنہا تو مجرم نہیں ہوں گرام نے کراہتے ہوئے کہا ویلسن بھی برابر کا شریک ہے اس کا انجام تم سے بھی زیادہ بیانک ہوگا اور تمہارے اپنے لوگوں کے ہاتھوں ہوگا ہاں مونہ تم انتظار کر رہی ہوگی میں دیکھ رہا ہوں کہ اس کے پیر ابھی تک محفوظ ہیں مونہ تو جیسے تیار بیٹھی تھی وہ جبٹ کر آگے بڑھی اور گرام کے پیروں کے پاس بیٹھ گئی نہیں گرام بری طرح چیخہ خدا کے واسطے مجھ پر رحم کرو مجھے قتل کر دو گرام معلوم نہیں کیا کیا کہتا رہا مگر مونہ تو جیسے بحری ہو گئی تھی وہ بڑے انہماک اور بے دردی سے گرام کے جوتے کاٹ رہی تھی یوں جیسے کوئی مقدس فریضہ انجام دے رہی ہو تیز دار خنجر سے چمڑے کے جوتے کاٹنا ذرا بھی مشکل نہیں تھا اور اس پر مونہ کا انداز اسے یہ بھی پرواہ نہیں تھی کہ جوتوں کے ساتھ ساتھ گرام کے پیروں پر بھی زخم آ رہے ہیں اس نے گرام کے دونوں پیروں سے جوتے کاٹ کر اتارنے کے بعد گرام کے بائیں پیر کی چھنگلیاں کاٹ ڈالی گرام کی لرزا دینے والی چیخ کمرے میں گونچ کر رہ گئی مگر مونہ کا ہی زیانی کہہ کہا اس کی چیخ پر بھی ہاوی تھا اور زور سے چیخو گرام اس نے صفاکانہ لہجے میں کہا یہاں کوئی تمہاری مدد کو نہیں آئے گا مجھ پر رحم کرو میں تم سے فریاد کر رہا ہوں کیا تمہارے دل میں ذرا برابر رحم نہیں ہے گرام کے پیر سے خون بری طرح بے رہا تھا میں نے برڈ کو اشارہ کیا کہ وہ خون روکنے کی کوئی تدبیر کرے علی صاحب کے آ جانے سے مجھے بڑی تقویت ملی ہے اور اب میں تیری تمام انگلیاں ایک ایک کر کے کارڈ ڈالوں گی نہیں گرام بہت زور سے چیخا تم ایسا نہیں کر سکتی خدا کے واسطے ایسا مت کرو خدا ہی کے واسطے تو ایسا کر رہی ہوں ورنہ مجھ میں اتنی حمد کہاں تھی اور تمہارا وہ خدا جس کا واسطہ تم مجھے دے رہے ہو اس وقت تمہیں کیوں یاد نہیں آیا جب تم کار میں بم فٹ کر رہے تھے اس وقت یاد کیوں نہیں آیا جب تم دوسروں کو قتل کیا کرتے تھے جب تم لوگوں نے معصوم فلسطینیوں کو بے گر کیا مجھے سال کو پہنچانے کا ذمہ دار تو ہے کتے گرام نے مجنونانہ انداز میں بنسٹلے سے کہا کتہ اپنے مالی کا وفادار ہوتا ہے گرام میں نے کہا بنس نے اگر تمہیں اس حال کو پہنچایا ہے تو اپنے ملک سے وفاداری کی ہے جواب میں گرام فیش گالیاں بکنے لگا یوں معلوم ہوتا تھا جیسے اس پر پاگلپن کا دورہ پڑ گیا ہو ایک انگلی اور کٹو تب یہ نارمل ہوگا میں نے مونہ سے کہا اور گرام کی آواز یک لخت غائب ہو گئی کیوں مسٹر گرام میں نے ہنس کر کہا تم تو بہت کم ہمت آدمی ہو کم از کم انگلی کٹنے کا انتظار تو کیا ہوتا میری انگلی مت کٹو گرام گگیا نے لگا میں وعدہ کرتا ہوں کہ اب ایک لفظ بھی مو سے نہیں نکالوں گا تمہیں منع کون کر رہا ہے میں نے حیرت سے کہا تم ضرور فہش کرامی کرو یہ تو تمہاری فطرت ہے جو اس وقت ظاہر ہو رہی ہے تم اپنا کام کرو اور ہمیں اپنا کام کرنے دو میں تم سے التجا کرتا ہوں فریاد کرتا ہوں رحم کی اپیل کرتا ہوں گرام کی اپیلوں سے بے نیاز ہو کر مونہ نے خنجر اس کے بائیں پیر کی چھنگلیا پر رکھ دیا مان جاؤ میری بات سن لو ارے کتیا گرام پھر دارنے لگا مونہ نے دوسرے پیر کی چھنگلیا بھی الادہ کر دی تھی اور گرام بلبلانے لگا تھا ہر آدمی اس وقت اچھا لگتا ہے جب اپنی فطرت کے مطابق عمل کر رہا ہو اور اس وقت تمہاری زبان چونکہ وہی کچھ اگل رہی ہے جو کچھ تمہاری فطرت میں ہے اس لئے تم بہت اچھے لگ رہے ہو شاباش اور گالیاں بکھو اور بدگلامی کرو لیکن اس بات پر یقین رکھو کہ اب تمہاری ایک انگلی بھی سلامت نہیں رہے گی اچھا میں خاموش ہوا جاتا ہوں گرام نے بڑے درد بڑے انداز میں کہا اور پوری قوت سے اپنے ہونٹ بینچ لیے ایسا کرنے میں اسے زبردست کرب سے گزرنا پڑ رہا تھا مگر اس کی ذہنی حالت اس قابل نہیں رہی تھی کہ وہ کوئی صحیح بات سوچ سمجھ سکتا وہ ایک ایسے شخص کی مانی تھا جو سمندر میں ڈوبنے سے بچنے کیلئے تنکے کا سہارا لینے کی کوشش کر رہا ہو بسکلے اور بڑ سنناٹے کے عالم میں تھے گرام کی ہزیانی حالت نے انہیں متاثر کیا تھا مگر مونا اس کی ہر عذیت سے پوری طرح محضوظ ہو رہی تھی اگر کوئی اور یہودی بھی آپ کے ہاتھ لگ جائے تو اسے میرے حوالے ضرور کیجئے گا مونا نے مجھ سے کہا نہیں مونا تم پر بہت ذمہ داریاں ہیں تمہیں اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت پر توجہ دینی ہے تم ان چکروں سے دور ہی رہو تو بہتر ہے میں نے کہا اور مونا بجھ سی گئی آپ کا ہر مشورہ میرے لئے حکم کی حیثیت رکھتا ہے جناب اس نے مایوسانہ انداز میں کہا مجھے تمہارے جذبات کا بخوبی احساس ہے مونا لیکن جذبات اکل کے تابع رہیں تو بڑی اچھی بات ہے پھر گرام پر تشدد کا سلسلہ دوبارہ شروع ہو گیا اس پر تاری نکاحہ تیزی سے بڑھ رہی تھی اور وہ جلدی جلدی بے ہوش ہونے لگا تھا اس نے مجھے قیمتی معلومات فراہم کرنے کی پیشکش بھی کی مگر میں نے اس کی پیشکش ٹھکرا دی اسی دوران میار بڑھ مل کر اس کے چہرے پر تباہ آزمائی کرتے رہے کوئی دو گھنٹے کی محنت کے بعد وہ ہو بہو میری شکل اختیار کر گیا تھا مونہ نے اسے حیرت سے دیکھتے ہوئے کہا یہ تو بالکل آپ کی شکل کا ہو گیا ہے جناب تو تمہیں اس پر اتنی حیرت کیوں ہے میں نے ہنس کر کہا تم تو مجھے بنسڈلے کے میک اپ میں دیکھ چکی ہو لیکن آپ نے اسے اپنی شکل کا کیوں بنا دیا علی صاحب اس سے آپ کو کیا فائدہ ہوگا بہت فائدہ ہوگا مونہ اس سے میں یہودیوں کو دھوکہ دوں گا اور انہیں نقصان پہنچاؤں گا لیکن مجھے اس سے نقصان ہو گیا جناب اب میں اسے اپنے ہاتھوں سے قتل نہیں کر سکوں گی یہ کیا ہماکت ہے میں نے حیرت سے کہا میں نے اس پر ایسا میک اپ کر دیا تو کیا ہوا ہے تو وہ گرہم ہی مجھے معلوم ہے جناب لیکن اس کے باوجود مجھ سے یہ نہیں ہو سکے گا لیکن اس سے کیا فرق پڑے گا میرے دل میں تو خاصی تھنڈک پڑھ چکی ہے جیسی تمہاری مرضی مونا میں نے ایک طویل سانس لے کر کہا لیکن یہ بات اگر پہلے سے میرے علم میں ہوتی تو میں اس پر بعد میں اپنا میک اپ کرتا یقین کریں ایسی کوئی بات نہیں ہے جناب مجھے اس بات کا ذرا بھی کلک نہیں ہے کہ میں اسے اپنے ہاتھوں سے قتل نہیں کر سکوں گی ویلسن نے لرستے ہوئے ہاتھوں سے باکس کا ڈکنا کھولا اور جچک کر پیچھے اٹھ گیا اس کی آنکھیں بے یقینی سے پھیل گئی تھی ویلسن ہی جانی انداز میں بولا تم نے وہ کارنامہ کیا ہے جو بڑے بڑے نہیں کر سکے ہاں میں بہت معاملی اور چھوٹا آدمی ہوں مسٹر گراہم صرف اس لیے کہ میں بین القوامی سطح تک نہیں پہنچ سکا میں میں تم سے وعدہ کر رہا ہوں کہ تمہیں بین القوامی سطح پر متعرف کراؤں گا لیکن تم نے علی یارخان کا سر کس طرح حاصل کیا میں اسی قسم کے کارنامے سر انجام دیتا ہوں مجھ سے یہ مت پوچھو کہ میں نے کون سا کام کس طرح کیا بس تم مجھ سے مشکل سے مشکل کام کہو اور میں اسے کر دوں گا ٹھیک ہے اس طرح ہوا لیکن تم یہ تو بتا ہی دو کہ گراہم کا کیا بنا اسے میں نے خود اپنے ہاتھوں سے گولی ماری ہے تم سمجھ سکتے ہو کہ اگر وہ زندہ رہ جاتا تو مستقل خطرے میں گر سکتا تھا مجھے اس کی موت کا غم ہے زندہ رہتا تو معلوم نہیں کتنے کارنامے اور سر انجام دیتا اگر اس کے بچ نکلنے کی کوئی صورت پیدا ہو جاتی تو اچھا تھا وہ کبھی تمہارا راز افشاہ نہ کرتا تم غلط سمجھ رہے ہو وہ بچ کے نکل جاتا تو بھی بچ نہیں سکتا تھا میرے ساتھ ساتھ تم بھی خطرے میں گر جاتے تمہارا کہنا بھی درست ہے ویلسن نے ایک ٹھنڈی سانس لی ہم سب مجبوریوں کی دل دل میں پھنسے ہوئے ہیں گرام کو ختم کر دینا ہماری مجبوری تھی میں نے تمہارا کام وعدے کے مطابق کر دیا مسٹر ویلسن اور بہت بڑا خطرہ مول لے کر کیا ہے اب تم بھی مجھے ادائیگی کر دو ضرور مسٹر بانس تمہیں ادائیگی ضرور کی جائے گی ویلسن نے کہا تم مجھے اپنے معافضے سے آگا کر دو میں تمہیں کیا بتاؤں میں نے کہا یہ علی یارخان کا سر ہے جس کے لیے تم لوگ خود ہی بڑے سے بڑا معافضہ ادا کرنے کی بات کر رہے تھے وہ تو ٹھیک ہے لیکن ہمیں کیا معلوم کہ تم نے کتنی رقم ملنے کی توقع باندھ رکھی ہے ممکن ہے جو معافضہ میں کہوں اس سے زیادہ تم لوگ مجھے ویسے ہی ادا کر دو کیا اس صورت میں میرا نقصان نہیں ہو جائے گا نہیں میسٹر بانس ویلسن نے ہس کر کہا ہم نے تمہیں مو مانگا معافضہ ادا کرنے کا وعدہ کیا تھا اور میں اب بھی اپنی بات پر قائم ہوں میں اتنی بڑی رقم بھی طلب کر سکتا ہوں جس کی ادائیگی کرنا تمہارے لیے ناممکن ہو جائے اس بات کا فیصلہ بھی میں تم پر چھوڑتا ہوں اگر تم اسے مناسب سمجھو تو اتنی بڑی رقم بھی طلب کر سکتے ہو میں تمہیں اس سے روکوں گا نہیں تم نے مجھے مشکل میں پھنسانے کا فیصلہ کر لیا ہے تو میں کیا کر سکتا ہوں میں نے مسکرا کر کہا میں نہیں سمجھ سکتا کہ اس کارنامہ کے عرض مجھے ایک ملین ڈالر سے کم رقم طلب کرنی چاہیے میں تو یہ کہنے کی پوزیشن میں بھی نہیں ہوں کہ تم نے بہت بڑی رقم طلب کر لی ہے لیکن یہ ہے کہ اتنی رقم کے لیے مجھے شی گرائے میں مادام سے رابطہ کرنا پڑے گا یہ تمہارا مسئلہ ہے مسٹر ویلسن لیکن تم میری کارکردگی دیکھ چکے ہو یقین کرو تم مجھے ادائیگی کیے بغیر گوٹے ہل سے نکل نہیں سکو گے میں جانتا ہوں مسٹر بانس ہماری نیت میں کوئی کھوٹ نہیں ہے جو رقم تم نے طلب کی ہے وہ تمہیں ضرور ادا کی جائے گی ٹھیک ہے ویلسن میں اب جا رہا ہوں لیکن تم بہت محتاط رہنا یہ باکس سوٹ کیس میں رکھ لو اور ٹیلی فون پر مادام کلارا سے کم سے کم گفتگو کرنا کیوں ویلسن نے چونگ کر مجھے دیکھا کوئی خاص بات ہو گئی ہے کیا محض احتیاطاں کہہ رہا ہوں گوٹے ہل میں علی آرخان قتل ہو گیا ہے جنرل ٹیریس معلوم نہیں کیا کہہ ڈائے محتاط رہنا بہت ضروری ہے ٹھیک ہے میں خیال رکھوں گا تم صبح ساڑھے نو بجے آ جاؤ مجھے امید ہے کہ اس وقت تک میں تمہیں ادائیگی کرنے کے قابل ہو جاؤں گا اب میں قدر سکون محسوس کر رہا ہوں جنرل میں گرہم کا سر پہنچانے کے بعد میں سیدھا ٹیریس محل لا گیا تھا اور اب وہی طور پر مجھے کوئی کام نہیں تھا کیتی براؤن تہذیب اور بڑھ کے لاوہ ڈیوڈ ریان بھی وہاں موجود تھے مجھے مشکل میں بھنسا کر تم سکون محسوس کر رہے ہو جنرل نے شکایتی لہجے میں کہا بلیک سمیت سے تو تم نے اعتراف کرا لیا تھا دوسرا کوئی اعتراف کر ہی نہیں رہا غلطی تمہاری اپنی ہے جنرل تم انہیں معززین سمجھ رہے ہو ان کے ساتھ مجموع جیسا سلوک کرو وہ سب کچھ خود ہی اگل دیں گے یا پھر ڈیوڈ ریان سے مدد حاصل کر لو دوسری صورت زیادہ بہتر رہے گی جناب ڈیوڈ ریان نے کہا آپ نے پہلے مجھ سے تذکرہ نہیں کیا ورنہ اب تک میں ان سب کی زبانیں کھلوا چکا ہوتا اب تو تمہاری مشکل حل ہو گئے جنرل اب تو تم پریشان نہیں ہو نہیں جنرل ہنس کر بولا پہلے مجھے واقعی خیال نہیں آیا تھا ورنہ میں ڈیوڈ سے ضرور مدد لیتا میں دو پہل سے یہ معلوم کرنے کے لیے بیچین ہوں جناب کہ رینڈل سے آپ کی کیا گفتگو ہوئی ڈیوڈ ریان نے کہا ہاں علی دیگر باتیں تو بڑھ کے ذریعے ہمارے علمیں آ گئیں لیکن یہ بات چونکہ بڑھ کو معلوم نہیں تھی اس لئے ہم بھی سلع علم ہیں تہذی بولی ڈیوڈ ریان کی حیثیت سے میں نے اپنے حق میں ہی ریپورٹ پیش کی تھی لیکن اسے یقین ہے کہ میں اب اس کے ساتھ نہیں ہوں تاہم اس نے مجھے شی گرائے پہنچنے کا حکم دیا ہے پھر تمہارا کیا ارادہ ہے جنرل ٹیریس نے کہا کیا تم شی گرائے چلے جاؤگے جانا ہی پڑے گا جنرل لیکن یہ تو میں پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ میں ڈیوڈ ریان کی حیثیت سے نہیں جاؤں گا ڈیوڈ ریان کو تو رینہ سالومن اغوا کر لے گی رینہ سالومن تو تمام تیاریاں مکمل کیے بیٹھی ہے تہذیب نے ہنس کر کہا صبح چار بجے والی فلائٹ سے وہ شی گرائے کے لیے روانہ ہو رہی ہے بہت مناسب فلائٹ ہے تہذیب وہاں پہنچتے ہی کسی محفوظ ٹھکانے کا بندوبست کر کے مجھے اطلاع دینا اگر تم کہو تو میں اسے قبل ہی مادام کلارا سے چھیڑ چھاڑ کا آغاز کر دوں صرف اپنی موجودگی کا حساس دلا سکتی ہو ورنہ یہ بھی ممکن ہے کہ اس کی نوبت ہی نہ آنے پائے صبح ویلسن مجھے ادائیگی کر دے گا اور اس کے بعد وہ یہاں سے روانہ ہو جائے گا اس کے ساتھ ہی ساتھ تمہارا رول شروع ہو جائے گا شی گرائے جانے کے سلسلے میں تمہارا کیا پروگرام ہے تہذیب نے کہا میں ویلسن سے پہلے وہاں پہنچنے کی کوشش کروں گا ممکن ہے میں اس کے ساتھ ایک ہی فلائٹ پر وہاں پہنچوں ہمیں اس بات کا غم رہے گا کہ تم ایک طویل عرصے بعد گھوٹے ہل آئے اور اتنی جلدی واپس چلے جاؤ گے کیتی براؤن بولی رینڈل عرف موشی ہاورڈ کا معاملہ ایسا ہے جسے میں ڈیل نہیں دے سکتا تم سے میرا وعدہ ہے کہ اس سے نمٹنے کے بعد یہاں ضرور آؤں گا میں نے ویلسن کے کمرے کے دروازے پر دستک دی اور اندر داخل ہو گیا وہ سوفے پر تیار بیٹھا تھا میں نے وقت کی پابندی کا خاص خیال رکھا تھا اور ٹھیک ساڑھے نو بجے وہاں پہنچ گیا تھا تہزیم آلکم ایک صبح چار بجے والی فلائٹ سے شی گرائے روانہ ہو گئی تھی اس کے ساتھ بڑھ کے علاوہ علی کروپ کے چار ارکان بھی تھے ہیلو میسٹر بنس ویلسن نے خوشدیلی سے کہا رکم کا بندوبست ہو گیا ہے یہ چیک ہے بتاؤ اسے کس کے نام کراس کر دوں تم اس میدان کے پرانے کھلاڑی ہو ویلسن میں نے بے تکلفی سے بیٹھتے ہوئے کہا تمہیں اچھی طرح معلوم ہے کہ اس قسم کے سودے نقد ہوتے ہیں کوئی احمق ہی چیک وصول کر سکتا ہے میں اچھی طرح جانتا ہوں ویلسن مسکرا کر بولا میں تو محض اس خیال سے تمہیں چیک دینا چاہ رہا تھا کہ اتنی بڑی رکم لے کر نکلو حرکت کرنا مناسب نہیں ہوتا تم مناسب اور نامناسب کے چکر میں نہ پڑو تو بہتر ہے میں نے کہا رکم کی حفاظت کرنا میں خوب جانتا ہوں مجھے معلوم تھا کہ تم چیک قبول نہیں کرو گے اس لئے میں نے احتیاطا نقد رکم بھی رکھ لی تھی ویلسن نے علماری سے ایک بریف کیس نکال کر میری طرف بڑھا دیا میں نے ویلسن سے بریف کیس لے لیا اور اسے کھول کر دیکھا ایک میلین امریکی ڈالر کے مساوی رکم گوٹی ہل کے مقامی کرنسی کی صورت میں بریف کیس کے اندر موجود تھی پوری رکم بڑے نوٹوں والی نئی گھڑیوں پر مشتمل تھی ہر طرح سے اپنا اتمنان کر لو میسٹر بینس ویلسن نے کہا یہ بھی دیکھ لو کہ کہیں نوٹ جالی نہ ہوں میں ہر حال میں اپنا اتمنان کر لینے کا عادی ہوں مجھے یقین ہے کہ تم نے میرے ساتھ کوئی دھوکہ نہیں کیا ہے تمہارا اتمنان میرے لیے اس واسطے بھی ضروری ہے کہ ابھی تمہارا کام مکمل نہیں ہوا مجھے معلوم ہے ویلسن کہ ابھی تمہیں علی یارخان کے سر کو لے کر یہاں سے صحیح سلامت نکلنا بھی ہے ہاں اور تم نے وعدہ کیا تھا کہ گوٹے ہل ائرپورٹ پر میری چیکنگ نہیں کی جائے گی مجھے اپنا وعدہ یاد ہے اور میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ گوٹے ہل ائرپورٹ پر کوئی تمہاری طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھے گا مجھے تم سے یہی توقع تھی مسٹر بینس تم ایک کھرے آدمی ہو اس لئے میں نے مادام سے تمہارا تذکرہ کر دیا تھا وہ تمہاری خدمات حاصل کرنا چاہتی ہیں تم جانتے ہو کہ میں گوٹے ہل میں سرکاری ملازم ہوں کسی اور کی ملازمت کیسے کر سکتا ہوں اس ملازمت کو چھوڑ دوبنس ویلسن نے جوشیلے انداز میں کہا اس ملازمت میں رکھا ہی کیا ہے کیا تنخواہ مل جاتی ہوگی تمہیں بات تنخواہ کی نہیں معاشرے میں مقام کی ہے تم نے دیکھا ہے میں کیسی جگہ پر رہتا ہوں تاکہ کوئی مجھ پر انگلی نہ اٹھا سکے تمہارے پاس دولت ہوگی تو معاشرے میں مقام بھی بن جائے گا اور لوگ عزت بھی کرنے لگیں گے تمام مسائل کا حل دولت ہے تم لوگوں کے پاس تو دولت ہے پھر تم اس دولت سے اپنے مسائل کیوں حل نہیں کر لیتے میری خوش آمد کیوں کر رہے ہو ویلسن کا چہرہ سرخ ہو گیا مگر اس نے کمال زبد کا مظاہرہ کیا اسی دولت کی وجہ سے تو علی یارخان کا سر میرے قبضے میں ہے مگر میں تمہارے قبضے میں نہیں آ رہا میں نے مسکرا کر کہا اور نہ ہی فی الحال میرا ایسا کوئی ارادہ ہے مادام کلارا تم میں بہت زیادہ دلچسپی رکھتی ہیں اور یہ تمہاری خوش قسمتی ہے اگر میں کوشش کروں تو معلوم نہیں کتنی مادامیں اور کتنی کلارایں میرے آگے پیچھے دم ہلاتی پھرنے لگیں تہذیب کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑو ویلسن نے غسیلے لہجے میں کہا تمہیں مادام کی توہین کرنے کا کوئی حق نہیں ہے تم ٹھیک ہے رہے ہو مجھے واقعی اس کا حق نہیں ہے لیکن میں تمہیں یہ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ میں کسی کے ماہ تحت رہ کر کام نہیں کر سکتا یہ بات تم مادام کلارا کو بھی بتا سکتے ہو اگر تم کہو تو اس سلسلے میں مادام سے بات کر سکتا ہوں ممکن ہے تم جیسے باصلاحیت شخص کو کسی شعبے کا سربراہ بنا دیا جائے ملازمت ہر حال میں ملازمت ہے مسٹر ویلسن خواہ وہ چھوٹے عہدے کی ہو یا بڑے عہدے کی مجھے حیرت ہے ایک طرف تو تم پیسوں کے لیے ہر کام کرنے کو تیار رہتے ہو اور دوسری طرف تمہارا یہ حال ہے کہ ملازمت ہی نہیں کرو گے حالانکہ تمہیں بہت زیادہ معاوضے پر ملازم رکھا جا سکتا ہے تمہیں اسی وجہ سے حیرت ہے کہ تم میرے مستقبل کے منصوبوں سے واقف نہیں ہو تاہم میں ایک آدھ روز میں تم سے رابطہ کروں گا ممکن ہے اس وقت تک میرا ذہن تبدیل ہو جائے میں گیرہ بجے والی فلائٹ سے شیگ رائے کے لیے پرواز کر گیا ویلسن کی سیٹ دو بجے والی فلائٹ پر تھی میں نے اس کے گوٹے ہل سے نکلنے کی انتظامات مکمل کر دیئے تھے یہ ضروری تھا کہ گوٹے ہل ائرپورٹ پر اس کی چیکنگ نہ ہوتی اور جنرل ٹیری سے کہہ کر یہ انتظام کرانا میرے لیے زیادہ مشکل نہیں تھا شیگ رائے ائرپورٹ پر اتر کر تہذیب ملکم ایکس تک پہنچنے میں کوئی دکت نہیں پیش آئی تہذیب کے بارے میں مجھے صبح ہی اطلاع مل گئی تھی یہ معلوم نہیں تھا کہ تہذیب نے رہائش کے لیے کیا بندوبست کیا ہے یہ محض اتفاق تھا چیف کے ہمیں یہ کوٹھی کرائے پر مل گئی برڈ نے بتایا اس کا مالک ایک تنہا آدمی ہے جو ملک سے باہر گیا ہوا ہے ہم نے ایک سال کا پیشگی کرائیہ ادا کر کے کوٹھی کرائے پر حاصل کر لی ہے اس کے لیے ہمیں ایک بہت کڑی شرط منظور کرنا بڑی ہے اور وہ یہ کہ اگر مالک ایک سال کے دوران واپس آ گیا تو ہمیں فوری طور پر کوٹھی خالی کرنی پڑ جائے گی اس میں کوئی حرج نہیں ہے برڈ میں نے وسیع اور اس کوٹھی کو پسندیدگی کی نگاہ سے دیکھتے ہوئے کہا ہمیں کون سا یہاں مستقل قیام کرنا ہے کام پورا ہوتے ہی یہاں سے نکل لیں گے تم تو ایسا کیا رہے ہو جیسے ہمارا کام محض چند روز کا ہو تہزیب نے کہا کیا یہ ممکن نہیں ہے کہ ہمیں زیادہ عرصہ قیام کرنا پڑ جائے اب میرے اندر زیادہ انتظار کرنے کی تاب نہیں رہی تہزیب چھے ماہ کا طویل عرصہ جزیرے پر قید رہنے کے بعد اب میں رینڈل کو سبق دینا چاہتا ہوں ٹھیک ہے اس کی ابتدا تو ہو چکی ہے میں نے یہاں پہنچتے ہی سب سے پہلے مادام کلارا کو فون کیا تھا مجھے یہ جان کر حیرت ہوئی کہ ریسیور وہ خود ہی اٹھاتی ہے اس میں حیرت کی کیا بات ہے ممکن ہے اپنے آدمیوں سے براہ راست رابطہ رکھنے کے لیے اس نے یہ طریقہ کار اختیار کیا ہو کسی درمیانی واسطے کو وہ وقت کا زیان تصور کرتی ہو بات خواہ کچھ ہی کیوں نہ ہو اصل بات یہ ہے کہ میں نے اسے فون کیا تھا میں نے پوری گفتگو ریکارڈ کر لی ہے تم خود سن لو بڑھنے ٹیپ ریکارڈ میں کیس لگائی اور ٹیپ ریکارڈ آن کر دیا پہلی گھنٹی بجنے کی آواز سنائی دی پھر دوسری گھنٹی سرائی سیور اٹھا لیا گیا ہیلو مادام کلارا کی مترنم آواز میں نے فوراں ہی شناخت کر لی کون بات کر رہا ہے رینا سالومانوہ فالکن تہذیب نے کھنکدار آواز میں کہا میں کافی عرصے سے تم لوگوں کی غیر قانونی سرگرمیوں پر نظر رکھے ہوئے ہوں میں تمہیں نہیں جانتی کلارا کی آواز قدرے گبرائی ہوئی تھی اور تم کون سی غیر قانونی سرگرمیوں کی بات کر رہی ہو جو رینا سالومان کو نہیں جانتا اسے شی گھرائے میں رہنے کبھی حق نہیں ہے شی گھرائے میں ہونے والا کوئی جنم رینا سالومان کی نکاح سے پوشیدہ نہیں رہ سکتا معلوم نہیں تم کیا بکواز کر رہی ہو مادام کلارا غرائی اور یہ فالکن کیا چیز ہے یہ تو ایسا ہی سوال ہے جیسے میں تم سے یہ پوچھوں چند لمحے کے لیے سنناٹا چھایا رہا کسی اجنبی کے موں سے ایگلز کا نام سن کر مادام کلارا کے ہوش و حواس پر بجلیاں گر پڑی ہوں گی میں نہیں سمجھ سکتی کہ تم کون ہو اور مجھے فون کرنے سے تمہارا کیا مقصد ہے چند لمحوں بعد مادام کلارا کی برائی ہوئی آواز سنائی دی اپنا تعریف تو میں کرات چکی رہی یہ بات کہ میں کیا چاہتی ہوں تو بڑی سیدھی سی بات ہے ہمیں بھی کچھ حیثہ ملنا چاہیے اوہ تو یہ کہو کہ تم بلیک میلر ہو شاید تمہیں اندازہ نہیں ہے کہ ہمارے ہاتھ کتنے لمبے ہیں مادام کلارا غرائی چلو شکر ہے بلواسطہ طور پر تم نے اپنے جرائم کے اعتراف تو کیا ویسے تمہاری اطلاع کے لیے عرض ہے کہ میں لمبے ہاتھوں کو کوتا کرنے کے معاملے میں خاصی شورت کی حامل ہوں تم صرف احمق ہو کہیں سے تمہیں ایگلز کے بارے میں کچھ بینک مل گئی اور تم نے اتنا بڑا قدم اٹھا لیا ہمت ہے تو سامنے آ کر بات کرو اوکے ڈیر کلارا تہذیب نے ایک طویل سانس لے کر کہا بہت جلد میں سامنے آ کر بات کروں گی اس وقت تک کے لیے خدا حافظ